بسم اللہ و السلام و السلام علی رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو بنانے جا رہے ہیں ہم زبردستی لاہوری فش فرائے جس کے لئے آپ نے رہنا ہے میرے ساتھ اور ہم منٹوں میں انشاءالدار زبردستی فش بنائیں گے تو دوستو یہاں پر مجدار تھی لاہوری فش فرائے بنانے کے لئے میں نے لیا ہے کہتر باول کیونکہ اس کے اندر ہم کرنے چاہ رہے ہیں فش کو مرینیٹا اور اس کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہے کالا رہو یا رہو مچھلی کے تقریباً تیرہ سو گرام یہ تھوڑا سو سے زیادہ ہے ساف ہوئی بھی یعنی یہ صفائی کے بعد اتنا اس کا وزن ہے تو یہ یہاں پر میں نے بڑے بڑے پیسز لیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس کے اندر جو آپ کو پتہ ہے جب ہم رہو کو اندرمیان سے آدھا کرواتے ہیں تو ایک سائیڈ جو ہے وہ کنگی کے بغیر ہوتی ہے اور دوسری کنگی والی ہوتی ہے اب یہاں پر جو میں نے بڑے لیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے میں نمک شامل کروں گا جو کہ میں شامل کروں گا ڈھائی ٹی سپون بسم اللہ ایک دو اور یہ تقریباً ڈھائی اگلا نمبر آتا ہے اس کے اندر میں شامل کرنے لگا ہوں چار ڈیبل سپون لیمو کا رس آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور پھر میں اس کے اندر شامل کروں گا ایک چمچ بھر کر لحسن کا پیسٹ اور اسی طرح ایک چمچ یہ ادھر کا پیسٹ اور اب نمبر آتا ہے مسالوں کا تو دڑا مرچ میں اس کے اندر شامل کروں گا یا چیوی فلیکس جس کو کہتے ہیں ایک ٹیبل سپون یہ دیکھئے اسی کے اندر یہ مکس ہو جائے گا اور اسی طرح ہم اس کو لگا لیں گے اور ایک ٹیبل سپون ہی میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں بھونا وزیرہ سفید زیرہ اور دو ٹیبل سپون میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں یہ میں نے بھون کے تو رگڑ دیا ہے ہاتھوں پر یہ ایہہہہہہ ٹیبل سپون میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں اس کے بعد نمبر آتا ہے ایک ٹی سپون میں اس اس کے اندر شامل کروں گا اجوائن کا بسم اللہ ایک ٹی سپون میں اس کے اندر شامل کروں گا کالی مرچ کا اور تقریبہ ندازے سے اس کے اندر کچھ جو ہے وہ کصوری میت محبت ہے وہ شامل کر لوں گاé دیکھیے یہ turbo حبت کہ اپنی محبت ہے محبت پر اس کو ہے اپنی ش situação ہی رقڑ پر بھی اس کے اندر شامل کر دوں گا یہ ایک سے ڈیر ٹی سپون سمجھ لیں آپ اس کو اور پھر میں چوتھائی ٹی سپون اس کے اندر شامل کر رہا ہوں فوڈ کلر یہ ہے اورنج فوڈ کلر جو کہ اپشنل ہے ڈالیں یا نہ ڈالیں یہ چوتھائی ٹی سپون میں اس کے اندر اورنج فوڈ کلر شامل کر رہا ہوں so that's it یہ ہمارا ہوگیا مسالہ اور اب اس سارے مسالے کو ہم اس فش کے ساتھ مکس کر لیں گے بسم اللہ تو ہاتھ استعمال کیجئے لیکن خیال کیجئے اگر کانٹے ہوں کے فش میں تو وہ لگ سکتے ہیں تو احتیاط بھی کرنی ہے اور مسالہ اپلائے بھی کرنا ہے تو یہ مکس بھی ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ جس کیوں کے نیچے لیمو کا رس ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ مسالہ اس پر کوڈ بھی ہوتا جائے گا آپ نے یہ مکشور کرنا ہے کہ یہ مسالہ ساری کی ساری فش پر ضرور لگ جائے اور اچھی طرح سے لگ جائے اچھا لاہوری فش فرائے مختلف طریقوں سے بنتی ہے بیسن کے استعمال کی رہ سکتا ہے وہ لوگ مسالہ کو ٹھرانے کے لیے بیسن کے استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے بھی ہم بنا لیں گے لیکن یہ بیسن کے بغیر ہے اس کے اندر کون فلاور بھی ڈالا جا سکتا ہے تھوڑا سا تاکہ یہ اس کا مسالہ تھوڑا سکتا ہے لیکن اس کے بغیر بھی یہ بن جاتا ہے اور بہت اچھا بنتا ہے تو اس کے پر مسالہ نہیں لگے گا کچھ نہیں ہوگا یہ سارا کو اس کے اوپر ہو جائے گا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوگی انشاءاللہ اچھا آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان بڑے پیچز میں میں نے یہاں پر یہ کٹس لگائے میں تو یہ کٹس میک شور کہ کٹس آپ بھی لگوا لیجئے اور یہ خود لگا لیجئے تاکہ ان کٹس کے اندر بھی مسالہ لگ جائے کیونکہ میرینیٹ جو ہم اس کو کریں گے تو انہی کٹس کے ذریعے سے یہ مسالہ اس کے اندر پینٹریٹ کرے گا باقی چیزیں اپنی خوشبو ان کی پینٹریٹ کرتی ہے مسالہ اوپر اوپر ہی ہوتا ہے تو دوستو یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ ہم نے اس کے اوپر مسالہ اپلائے کر دیا ہے فیبولیس لک ہے اور اچھی سی اس کی خوشبو ہے جو میں یہاں پر بڑی زبردست مجھے اچھا لگ رہا ہے یہاں سٹے کر کے ابھی تک پکنا نہیں شروع ہوا یہ صرف ہم نے اس کے اوپر لگایا ہے مسالہ تو آپ دیکھیں کہ زبردست اس کی خلو کا چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو میرینیٹ کرنے کے لئے چھوڑ دینا ہے کیونکہ موسم ابھی ٹھنڈا ہے تو ہم اس کو باہر بھی چھوڑ سکتے ہیں اتر وائز ہم اس کو فریج کے اندر میرینیٹ کریں گے تو اس کو کم سے کم گھنٹہ میرینیٹ کر لیں اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا کر سکتے ہیں یعنی اوورنائٹ بھی کر سکتے ہیں تو وہ بہتر ہی ہے تو اب ہم اس کو ڈھک کریں تو اس کو میرینیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے دوستو اگر آپ سوان گارڈن اسلامباد کے آس پاس یا سوان گارڈن میں ہی رہتے ہیں تو آپ کے لئے موقع ہے میرے بنائے ہوئے ریسٹورنٹ یعنی ریسپیٹرائی ریسٹورنٹ سے آپ فوراں آرڈر کر سکتے ہیں اس کے لئے نمبر آپ اسکرین پر آ رہا ہوگا تو اب بھی فور اٹھائیے گھومائیے اور آرڈر رکھائیے تو دوستو اب یہ ہمارا تیج گرم ہو چکا ہے میں تو دیکھ سکتا ہوں آپ کو شاید نظر آ رہا ہوں کہ اس کے اوپر سے ہلکی لکی کی بھاپ اٹھ رہی ہے اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بس کوئی لگڑی کی سٹک ہو چمچہ ہو تو آپ اس کے اندر ڈبوئیں اور اس کو پینتے سے لگا دیں تو آپ بابلز بن رہا ہے اگر یہ بابلز بن رہا ہے اس کا بات ہے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور میں اس کو لفٹ کرلوں گا یہ دیکھیں تو جب یہ گرم ہو چکے گا تو ہم نے اس کے مبینی فٹرائیے میں اور اس کے اندر مچھلی شامل کریں گے یہ ٹانگ کے مطافے سے اس کے تو شامل کر رہا ہوں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو آرام سے اس کے اندر پھر رکھیں گے تو اس کے خراب ہونے کے چانس ہے جب ہم ہاتھ سے ڈالتے ہیں تو چھینٹے مارے اٹھنے کا چانس نہیں ہے ویسے جو لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں یا ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک آسان طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن میں اس کو اس سے دفتان کر دیں گا میں پہرے بونز والے پیچھز پکا رہا ہوں کیونکہ ایک ساتھ بونز والے پکاؤں گا پھر اس کے بعد علیہ دی سے میں بغیر بونز والے پکاؤں گا یعنی کانٹوں والے اور بغیر کانٹوں والے تین پیچھز میں اٹھا داؤں پکنے کے لئے چھوڑوں گا یہ تقریباً پانچ سے چھیک منٹ کے لئے یوں ہی پکتے رہیں گے آرام آرام سے اس کو چھیڑنا چاڑنا نہیں ہے اس کو چھیڑ نہیں لگانی جب ایک چیپنے سے پک جائیں گے تو ہم اس کو پلٹ لیں گے تو دوستو اب تقریباً پانچ منٹ تک اس مسئلی کو پکا لینے کے بعد جب ہم نے کیوں کہ ہماری پیچھز بڑھے تھے اس کو ہم پلٹ لیں گے اس کیلئے ہم ٹاؤں کا ہی سمائز کریں گے یہ دیکھیں واو زبردست یہ اس کو پلٹ رہیں گے اسی طرح پر ہم دوسرے پیچھ پیچھ پو لیں گے یہ دیکھئے سباناللہ بہت ہی زبردست اور اس کو پلٹ دیں گے اور اب ہم اپنے تیسرے پیچھ پو لیں گے اور یہ دیکھتی ہے یہ دیکھتی ہے اور اس کو پلٹ دیں گے اور اب اس پلٹنے کے بعد میں اس کی نیچے آگ کو تھوڑا تیز کر کے اس کو ڈیڑھ سے دو منٹ ہی پکاؤں گا اب دوسری سائیڈ سے آگ میں تھوڑی تیز کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے اس کو کرسپ کرنا ہے تاکہ اس کے آؤٹر سائیڈ چھوڑی سی کرسپی ہو جائے اس کیلئے میں نے اس کے جو فلیم ہے اس کو ہائی کر دیا اب اور ہائی فلیم پر میں اس کو ابھی زیادہ دیر نہیں بلکہ دو ایک منٹ تک ہی پکاؤں گا ڈیڑھ سے دو منٹ تو دوستو یہاں پر یہ میں نے لے لیا ہے ایک ادد یہ چمچہ ہے بڑا جیسے جو چھانی کا کام بھی کرتا ہے اور یہاں نیچے کو ہم کفگیر یا کڑسا بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں نیچے میں نے اس کی ایک پرات لے لیا ہے جو دونگی سی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کے اندر سے تیل کو ایکسٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم جب نکالیں تو تیل کچھ نکل جائے تو یہاں پر اس کی نیچے آپ فلیم دیکھ رہا ہوں گا یہ بلکل ہائی ہے اور ہم نے اس کو بس ابھی تھوڑی سی دیر میں نکال لینا ہے تو دوستو اب تقریبا کوئی دیر سے دو منٹ گزرنے کے بعد اب ہم اس کو نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دیکھئے یہ فیبولس تھی ہماری فیش پیچز دونوں سائٹ دیکھ لیتی ہے اس کے یہ دیکھئے یہ ایک سائٹ لک اٹھ اس زبردست ٹیکچر اور یہ اس کی دوسری سائٹ زبردست فیبولس اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے اس کے در میں اس کو پلیس کروں گا اور اس کو اس سائٹ پر رکھ دوں گا اسی طرح دوسرا پیس بھی نکال لیں گے یہ دیکھئے امیزنگ زبردست یہ جائے گا اسی کفگیر میں اور پھر تیسرا پیس یہ دیکھئے ایک سائٹ اور ایک سائٹ اور یہ ہماری فیبولس فیش جو ہے یہ بن گیا تیار ہے تو اس کو یوں کرنے کے بعد اب میں باقی جو پیس بچ گئے ان کو ہی پکا لوں گا تو دوستو اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہاں دیکھئے بہت ہی زبردست فیبولس سی ہماری فیش زبردست کلر زبردست خوشبو ریڈی ٹو بی سرفد فیبولس بہت شاندہ ساتھ میں ہم رکھیں گے لیمو اور چٹنی اور اس طرح اس کو سرب کریں گے ساتھ میں ہم جو چٹنی بنا رہے ہیں اس کی ریسپی آپ کو اس کے بعد مل جائے گی دوستو اب اس مچھلی کو کھانے کا ٹائم آگیا ہے تو لیٹس ٹرائی اٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے یہ دیکھئے فیبولس شیوسی بہت ہی شاندار بس نہیں چل رہا کہ موں میں ڈال لوں لیکن میں آپ کو دکھانا بھی چاہتا ہوں اچھی طریقے سے دیکھئے اور یہاں یہ دیکھئے کانٹو کا خیال رکھنا ہے ویسے کانٹا اگر موں میں آ رہا ہے تو اس کو نکال لیجئے مو سے بھی نکال لیجئے کھا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وو 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 ماشاءاللہ جس بہت ہی مزدار کھٹا سے سمیتنی ہے کہ لیمون مزید چھڑکنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی اور نمک اور مرچ کا ایسا تناسب ہے کہ مرچ نہیں لگی گئے آپ کو اور چیز بڑی مزدار لگی گئی اگر آپ کو رکھتا ہے کہ مرچ کم ہے اگر آپ چاہتے ہیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے اندر آپ لاز مرچ شامل کے لیے گئے جو کہ میں نے شامل نہیں کی تو بہت ہی مائلڈ سا تیسٹ ہے مرچوں کا اور بہت ہی مزدار شاندار بچے بھی اس کو بہت پسند کرنے والے ہیں کانٹوں کا خیال رکھتے ہیں Look at this واہ بہت ہی فیبیولیس Perfect تو رہو ملے تو رہو بنائیے اور اگر رہو نہ ہو تو کوئی اور بنائی ہوں لیکن جو بھی بنائیے ویڈیو کو لائک کی دیئے شیئر کی دیئے چینل کو سبسکرائب کی دیئے دوستو اگر آپ سوان گارڈن اسلامباد کے آس پاس یا سوان گارڈن میں ہی رہتے ہیں تو آپ کے لئے موقع ہے میرے بنائے ہوئے ریسٹورنٹ یعنی ریسپیٹرائے ریسٹورنٹ سے آپ فوراں آرڈر کر سکتے ہیں اس کے لئے نمبر آپ اس کے لئے بیار ہوگا تو ابھی فون اٹھائیے شاندار تھی بہت ہی مزدار تھی اون کے اندر فش اور اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے آخر تک تا کہ آپ جان سکیں کہ یہ مزدار تھی فش کیسے بنتی ہے دوستو یہاں پر یہ میں نے لے لی ہیں دو عدد مشکہ مشلی ہیں اور یہ تھوڑی سی سائز میں بڑی مشلی ہیں یہ صفائی کروالینے کے بعد تقریبا سوا دو کلو ہیں تو یہ اسی طرح کی بڑی مشلی ہیں اگر آپ کو ملے تو آپ لیجئے گا کیونکہ یہ ہم بنانے لگے ہیں اون میں اور اون میں اسی طرح کی بڑی مشلی مزا دیتی ہے تو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان مشلیوں کے اوپر کٹس لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا مرینٹ تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رہے کہ اس کو میں فل مشلی کو پکا رہا ہوں لیکن یہ جو مشکہ کا سر ہوتا ہے اس کو کھایا نہیں جاتا یہ صرف اور صرف خوبصورتی کے لیے میں نے پوری پوری مشلی رکھیے اسی طرح ہم دوسری مشلی بھی پکٹ لگا لیں گے اور ان پر کٹ لگا لینے کے بعد ہم اب ان کا مرینٹ تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لے لیں گے کوارٹر کپ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹیبل سپون اس کے اندر میں نمک شامل کروں گا آپ حضب زائے کا استعمال کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹیبل سپون ہی میں اس کے اندر کٹی لال مرز شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹیبل سپون اس کے اندر میں کرشت دھنیا شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹیبل سپون اس کے اندر میں چاٹھ مسالہ شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دو ٹیبل سپون اس کے اندر میں سرکہ شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گا اچھی طریقے سے مکس کر لینے کے بعد اب ہم اس کو اپنی مچھلیوں پر لگا لیتے ہیں اور اب ہم اس پر اپنا مسالہ پلائے کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم مسالہ لیں گے اور ان کے کٹس میں بھر دیں گے اگر آپ دیکھنا چاہے ہیں کہ مچھلی کی بھو کو کیسے دور کیے جاتا ہے تو آپ میری اوپر میں لنک دے رہا ہوں اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مچھلی کی بھو کو کیسے دور کیے جاتا ہے اور یہ لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور اب میں مسالہ باقی سائدھیں پر اپلائے کر لوں گا مشکہ بہت رسائر ہے وہ کھانے والا نہیں ہوتا تو اس کے اوپر میں مسالہ لگا کے مسالہ کو ضائع نہیں کروں گا البتہ میں سائیڈوں پر ضرور مسائلہ لگا لوں گا یہ صرف اور صرف میں نے ایک ڈیکوریشن کیلئے یہ اس کا سر بھی ساتھ لگا چھوڑا بھائی اور پھر پلٹ کر بھی میں اس کو مسائلہ لگا لوں گا پہلے کٹس کے اندر بھر لیتے ہیں اور یوں اس کے اوپر مسائلہ لگا لینے کے بعد اب ہم اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ لیں گے تو دوستو یہاں پر یہ میں نے اون کی ٹریل لے لی ہے اور اس کے اوپر یوں کر کے میں بٹر پیپر پلیس کر دوں گا اور اب یہاں پر یہ کچھ میں نے ویجیٹیبلز جو ہیں وہ سلائس کاٹ لی ہیں یہ گرین آنین ہے اس کو میں ہلکی ہلکی اس کی لیئر لگاؤں گا اور پھر یہ گاجرے میں نے کٹ لی ہیں یہ گاجرے میں اس کو اوپر اس طرح سے اس کی لیئر لگا دوں گا اور یہ میں نے کچھ آلو بھی کٹ لیے ہیں ان کو بھی اس طرح سے اس پہ پھیلا دوں گا یہ ایکچولی یہ ہم بیڈ بنا رہے ہیں اپنی فش کے لیے اور پھر یہ گرین آنین کا وائٹ والا پورشن جو ہوتا ہے اب یہاں پر یہ میں نے نمک لے لیا ہے اور میں ہلک ہلکا سا نمک اس کی پر ایسے کر کے سپرنکل کروں گا کہ ہماری جو ویجٹیبلز ہیں ان میں تھوڑا سا نمک آ جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابتدا میں پچاس نمازیں فرد ہوئی تھی اور جنابت سے سات مرتبہ غسل کرنے کا حکم ہوا تھا اسی طرح کپڑے پر پیشاب لگ جانے پر سات مرتبہ دھونے کا حکم تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے امت کے لیے تخفیف چاہتے رہے یہاں تک کہ نمازیں پانچ رہ گئیں اور جنابت سے غسل ایک بار ہو گیا اور پیشاب سے کپڑا دھونہ بھی ایک بار ہو گیا اور اب باری ہے ہماری مچھلی گی تو ہم مچھلی کو لیں گے اور یہ دیکھئے ایک مچھلی کو ایسے یہاں پلیس کریں گے اور پھر دوسری مچھلی لیں گے اور اس کو یہاں پلیس کریں گے تھوڑا سا میں اس کو ایڈجیسٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھئے آون کو میں پری ہیٹ کرلوں گا ٹو سکسٹی ڈگریز سیلسیس یا فائف ہنڈڈ ڈگریز فیرن ہائٹ کے اوپر اور پھر اس کے بعد اس مچھلی کو میں آون میں پلیس کروں گا تو دوستو یہ ہمارا آون اب پری ہیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر یہ ٹرے کو پلیس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اس ٹو سکسٹی ڈگریز سینٹی گریڈ پر دس منٹ کے لیے پکائیں گے اس طرح سے پکانے میں ہوگا یہ کہ یہ جو فش ہے ہماری اس میں سے جیوسز ریلیز ہوں گے جو کہ پھر ضائع نہیں ہوں گے بلکہ نیچے جو ہم نے ویجی ٹیبلز کا بیڈ بنایا ہے اس کے اوپر گریں گے اور اس کے اندر ابزارب ہوں گے اور اچھا سا ٹیسٹ ان ویجی ٹیبلز کے اندر بھی آ جائے گا انشاءاللہ تو دس منٹ کے بعد ہم اس کو دوبارہ چیک کر دیں اور اب دس منٹ کے بعد ہم اس کے دروازے کو کھول لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹرے کو اپنی نکالیں گے باہر اور ہم مچھلیوں کو اپنی پلٹ لیں گے آپ دیکھ رہے ہوں کہ اس میں سے جیوسز اوز ہو رہے ہیں یوں کر کے اور پھر اس کو بھی ایسے پلٹ لیں گے اور ٹرے کو ہم واپس اندر دھکا دیں گے اور اس طرف سے بیس کو تقریباً دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو اب اس طرف سے بھی دس منٹ دے دینے کے بعد میں کرنے لگا ہوں اون کو اپنے بند اور میں اس کا دور اوپن کرلوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ جی واہ خوشبو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور میں سٹرے کو باہر کھینچوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم بہت زیادہ ہے اس لیے یہ دیکھیں آپ ذرا یہ آپ جیوسز دیکھ رہے ہوں گے جو اس فش نے ریلیز کیے ہیں جو ہماری ان ویجٹیبلز پر آئے ہیں اب ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کو ٹرے کو نکال لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ مچھلی کا سر ایک طرح سے دباوا ہے یہ اصل میں جب میں پلٹ رہا تھا تو میرا ہاتھ کا زور اس اوپر آگیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی شاندار خوشبویں پورے گھر میں میرے پھیلی ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کرتے ہیں ہم اس میں سے ٹھوڑا سا لے لیتے ہیں یہ دیکھئے آپ کتنی جوسی ماشاءاللہ اور کتنی ڈیلیکٹ ماشاءاللہ تو اس کو ہم کھا کے دیکھ لیتے ہیں ایسے کر رہے ہیں اس میں اچھی بات یہ ہے اس کے جو پورشن ہے اس پورشن میں کانٹے یا نہیں ہوتے اگر ہو بھی تو بہت ہی کم ہوتے ہیں تو لیٹس ٹیٹس ہمم بہت ہی امدہ ماشاءاللہ سپائس بھی اور ایسے جیسے موں میں بھول رہی ہو تو ماشاءاللہ بہت ہی مجھے مزا آرہا ہے انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اور جب آپ بنائیں تو میرے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو پسندہ ہے تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا نہیں اور ماتدلال کو اجارت دیجئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں مزید اچھی بھی ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ